جی ہاں دوستو جان لیتے ہیں ساتوے دن کا تین اگست کا پورا سکیٹ ڈیول کومن ویلس ٹونٹی ٹو کا پہلا مقابلہ شروع ہونے والا ہے لون بول سے ایک بجے مردول جی اس میں کھیلنے والے ہیں اور دوسرا مقابلہ انڈیا ورسیز نیوی وومنز پیرس سیکشن بھی راؤنڈ ٹو ہونے والا ہے لون بول میں اور لون بول میں انڈیا پہلے بھی گولڈ میڈل جیت چکا ہے وومنز ٹیم میں تو دوستو یہاں پر اگلا مقابلہ ہوگا ویٹ لفٹنگ کا جس کا مقابلہ دو بجے شروع ہو جائے گا مینس ایک سو نو کلو گرام میں لف پریت سنگھ کھیلنے والے ہیں اور جوڈو کی بات کریں تو دھائی بجے مقابلہ شروع ہوگا جس میں تلکا مان سیونٹی ایٹھ کلو گرام کے لیے دیپک دیسوال جی کھیلنے والے ہیں ساتھ میں ہنڈرڈ کلو گرام کیٹگری کے لیے راؤنڈ آف سکسٹین کا یہ مقابلہ کھیلنے والے ہیں چلیے دوستو اب چلتے ہیں اگلی سپورٹس کے طرف پیرا ٹیبل ٹینس جس کا مقابلہ سوا تین بجے شروع ہوگا جس میں بی بی شاہنا روی جی اور سونل بین پٹیل اور ان کے ساتھ بھاوینہ پٹیل جی کھیلنے والی ہیں پیرا ٹیبل ٹینس کٹیگری میں ساتھ ہی آپ پر سکویش بھی شروع ہوگا ساڑھے تین بجے جس میں جوشانہ چنپا جی کھیلنے والی ہیں راؤنڈ آف تھرٹی ٹو کا اپنا یہ مقابلہ اور اس کے بعد ہونے والا ہے ہاکی مقابلہ ساڑھے تین بجے انڈیا ورسز کینیڈا وومنس پول اے کا میچ اور چار بجے کھیلا جائے گا لون بال مردول جی کھیلنے والے ہیں اس میں سیکشن ڈی راؤنڈ تھری اور چار بجے شروع ہو جائے گا انڈیا ورسز ساؤت افریقہ وومنس پیرس لون بال کا بھی مقابلہ اور دوستو باکسنگ میں یہاں پر چار بج کے پنتالیس منٹ پر نیتو ورسز نکلو جی کھیلنے والے ہیں پنتالیس سے اٹالیس کھیلو گرام کیٹگری کا یہ کوارٹر فائنل کا مقابلہ دوستو ہم بات کرتے ہیں اگلے میچ ویٹ لفٹنگ کی ساڑھے چھے بجے یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا وومنس ایٹی سیون کیٹگری میں جس میں کھیلیں گی پرنیما پانڈے جی اور ہاکی کا مقابلہ ساڑھے چھے بجے انڈیا ورسز کینیڈا مینس ٹیم کا یہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے بعد ساڑھے ساڑھے بجے لون بول میں انڈیا ورسز کک آئی لینڈ کا سیکشن سی کا مقابلہ اور انڈیا ورسز نیوئی کا وومنس ٹرپل سیکشن سی راؤنڈ ٹری میچ ہونے والا ہے دوستو اب بڑھتے ہیں اگلے سپورٹس کی طرف اگلا گیم ہونے والا ہے سکویش کا سکویش کا مقابلہ یہ شام رات ساڑھے نو بجے سورف گھوشال جی کھیلنے والے ہیں برونز میڈل میچ کیونکہ وہ سیمی فائنل ہار گئی تھے پیرا ٹیبل ٹینیز کی بات کریں تو نو بج کے چالیس منٹ پر شروع ہونے والا ہے بیبی شہانہ جی کھیلنے والی ہیں ملیشیا کے خلاف وومنس سنگل کیٹیگری میں اور پیرا ٹیبل ٹینیز کا مقابلہ اگلا سوہ دس بجے شروع ہوگا سونال بین جی کا اور بھاوینا پٹیل جی کا جو اپنا اپنا وومنس سنگلز میں تری فائی سنگل گروپ ون اور گروپ ٹو کا یہ مقابلہ کھیلنے والے ہیں اور دوستو پیرا ٹیبل ٹینیز کے بعد کی بات کریں تو ساڑھے تس بجے رات کو کرکیٹ ٹی ٹوینٹی شروع ہونے والا ہے انڈیا ورسز باربادوز گروپ اے کا میچ اور اس کے بعد ساڑھے دس بجے ہی شروع ہوگا لون بال انڈیا ورسز انگلینڈ منس فورس سیکشن سی راؤنڈ تھری ہونے والا ہے اور ویٹ لفٹنگ کا گیارہ بجے ہونے والا ہے گردیب جی کھیلیں گے ایک سو نو کلو گرام کیٹیگری میں اور اس کے بعد باکسنگ کا زبردست مقابلہ سوہ گیارہ بجے شروع ہوگا جس میں نکت زرین جی کھیلنے والی ہیں ہیلیلا جانز کے خلاف اٹھالی سے پچاس کلو گرام کیٹیگری میں اور یہ کارٹر فائنل فور ہونے والا ہے اس میں بھی بھارت کو سپورٹ کریے گا تاکہ انڈیا گولڈ میڈل لانے کے لیے پرابل دابیدار بن سکی دوستو اب اس کے بعد بات کریں تو یہاں پر ایتلیٹکس میں شروع ہونے والا ہے ساڑھے یارہ بجے منز ہائی جمپ جس میں بھارت کی طرف سے کھیلنے والے ہیں تیجہ سوین شنکر جی اور سبجیکٹ ٹو کوالیفیکیشن کا یہ رہنے والا ہے اور سوونگ کا مقابلہ ساڑھے یارہ بجے شروع ہوگا منز پندرہ سو میٹر میں جس میں کل ہمارے ادویت پیج جی اور خوشاگرہ رابت جی کالیفائی کر چکے ہیں اور پیرا ٹیبل ٹینیس کا بارہ بجے شروع ہوگا جس میں راج کھیلنے والے ہیں ہمارے سنگلز کلاس تری ٹو فائیو گروپ ٹو کا یہ مقابلہ ہونے والا ہے دوستو اب بڑھتے ہیں اگلے ایتلیٹکس گیمز کی طرف بارہ پینتیس پر شروع ہوگا وومنز شوٹ پوٹ کا یہ فائنل مقابلہ جس میں بھارت کی منپریت کور جی کھیلیں گی اب بات کرتے ہیں باکسنگ کا بارہ بج کے پینتالیس منٹ پر لبلینہ جی کھیلنے والی ہیں ویلز کی کھیلالی کے خلاف سکسٹی سکس سیونٹی کلو گرام لائٹ میڈل کورٹر فائنل میچ اور آخری مقابلہ جو ہے وہ باکسنگ کا ہے دو بجے شروع ہوگا یعنی دیر رات دو بجے اور اس میں کھیلیں گے آشیش کمار جی ایرون بون کے خلاف پچھتر سے اسی کلو گرام لائٹ ہیوی ویٹ کا یہ مقابلہ ہونے والا ہے کورٹر فائنل تھری کا یہ مقابلہ ہونے والا ہے جائے ہند جائے بھارت